دوستو آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنو شاہ ویلوگ میں تو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہونے جاری ہے پائی کو لے کر کیونکہ آج ہم اس میں بات کریں گے چودہ مارچ دو ہزار تیس کے بارے میں کیونکہ چودہ مارچ کی جو ڈیٹ ہے وہ پائی کو ٹیم کے لیے اور پائی پروجیکٹ کے لیے اور جتنے بھی پائی میں لاغن ہے پائی کی جو ایک طریقے سے فیملی ہے اس کے لیے چودہ مارچ کا دن بہت ہی امپورٹنٹ دن ہوتا ہے کیونکہ اس دن کو پائی کے لیے اور اس کی فیملی کے لیے ایک جنم دن کے طور پر دیکھا جاتا ہے کیونکہ دو ہزار انیس چودہ مارچ کو پائی کا جنم ہوا تھا ایک طریقے سے لانچ جب ہوئی تھی ٹھیک ہے تو ہر سال کی چودہ مارچ کو بہت ہی امپورٹنٹ امپورٹنٹ یہ اپڈیٹس دیتے آئے ہیں چار سال میں جیسا کی ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہر چودہ مارچ کو کچھ نہ کچھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہم سبھی کے لیے نیوز ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب لگ بھگ لگ بھگ جو پائی کا جو پروڈیکٹ ہے وہ بہت ہی بڑے پلیٹ فارم پہ پھیل چکا ہے آپ سبھی جانتے ہیں جتنے بھی لوگ اس پروڈیکٹ سے جھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اب جو ہے اس میں چودہ مارچ جو آخر ایسا کیا ہو وہ جانیں گے تو آپ سے نوی دن ہے جو ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بٹن کو دبا لیں اور ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں دوستو اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کر دیا گھرے دوستو ٹھیک ہے تو چلتے ہیں تو چودہ مارچ کو ہم بتانے جا رہے تھے کہ ان کا جو پروڈیکٹ میں لگ بھگ سبھی چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اور جو بھی مائنرز ہیں ان کی ابھی جو سمسیہ ہے جو پروپلیم ہے وہ ہے کیونکہ 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 وہ بہت بڑی فیملی ہے اور اس میں کیسے کو مینیز کرنا بہت بڑا کام ہے ٹھیک ہے تو یہ دھیرے دھیرے اپنی کیسے کا جو پروسس ہے جو بڑک کمپلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے دوست ہیں جو ہمارے مائنرز ہیں پائی کے تو ان کی کیسے کچھ لوگوں کی بہت دنوں سے پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو وہ پینڈنگ میں جو پڑی ہوئی ہے اس کا آخر کیا ہے کس وجہ سے وہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے اور جن لوگ کی وائسی نہیں ہو رہی وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے اور کس وجہ سے ان کے ایپ پہ پائی کا پاپ اپ کی وائسی کا نہیں آ رہا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزوں کا دوستو دھیان رکھنا پڑتا ہے وہ ساری باتیں آج ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس جو وائلڈ آئی ڈی ہے وہ ایک دم کلیر ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے جو وائلڈ آئی ڈی اس میں لگ بھگ لگ بھگ سبھی لوگ آدھار کا یوز کرتے ہیں اپنے انڈیا میں اور جب آدھار جب بنا تھا اس وقت ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی بچپن میں آدھار بن جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا جو سمائے پہلے آدھار بنا لیکن اس وقت کا جو فیس ہے وہ اور آدھار کا جو فیس ہے وہ کلیر نہیں آیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ فیس میں جو آدھار میں جو فوٹو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بلڈ ٹائپ کا ہوتا ہے اور جب جو ہے اس میں کیوائی سی جب ہوتی ہے اس کا جو کیمرے سے فوٹو ایمیج کلک کی آتی ہے تو وہ اور وہ میچ نہیں ہوتی کیونکہ اس میں لیٹنگ کی تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے تو آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا دوستوں کہ آپ کی جو آئی ڈی ہے اس میں اگر فوٹو ساف نہیں آ رہا ہے تو اس کو ساف کر لیں یا اگر اس میں فوٹو بشپن کی لگی ہے یا فوٹو آپ کے پرزن ٹائم کے فیس سے میچ نہیں ہو رہی ہے تو اس کو کلیر کر لیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ کی جو مینت ہے وہ بیکار ہو جائے گی کیونکہ جب آپ کیوائی سی کریں گے جو اس کا جو آئی پلٹ فارم ہے تو وہ آپ کی کیوائی سی کو ریجک کر دے گا تو اس کے لیے آپ سبھی سے نیویدن ہے کہ آپ اپنی آئی ڈی کو کلیر کریں ٹھیک ہے نہیں تو بہت ساری دکتیں آ جائیں گی جو مینت ہو رہی ہے وہ بیکار ہو جائے گی کیونکہ کیوائی سی نہ ہونے کا جو فارمولا ہے وہ یہی ہے کہ اس ویے سے بھی کیوائی سی ریجکٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کو ایک چیز اور دھیان دینی ہے کہ کیوائی سی کے لیے کچھ ٹائم دیا جاتا ہے پانت سے دس منٹ ٹھیک ہے آپ کو اسی ٹائم کے اندر کیوائی سی کا جو پروسس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور جہاں پہ آپ کیوائی سی کریں جب اگر آپ کے پاس کیوائی سی کا پاپ اپ آ جائے تو آپ کو جو کیوائی سی کرنا ہے وہ پروپر لائٹنگ ہونا چیئے اور نیٹورک کا جو ایشیو ہے وہ نہیں ہونا چیئے ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوڈنگ میں جو ٹائم ملتا ہے لوڈنگ میں ہی سارا ٹائم چلا جاتا ہے اس وجہ سے بھی کیوائی سی ہونے میں سکسس ہونے میں تھوڑی سی دکت آتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو ان سبھی باتوں کا بلکل سے دھیان رکھنا ہے کیونکہ پائی کا جو پروجیکٹ ہے وہ ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پہ پہنچ چکا ہے اس کی بہت بڑے فائملی ہو گئی ہے اور لگ بھگ لگ بھگ سارے پروسس کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب جو صرف اور صرف جو رہ گیا ہے خوشکبری کے لیے وہ رہ گیا ہے صرف اور صرف منٹ کیا چودہ مارچ کو منٹ لانچ ہوگا ہو سکتا ہے منٹ بھی لانچ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی سارے پروسس کمپلیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ چار سال سے یہ صرف اور صرف اپنے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو مضبوط کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو آپ کو یہ ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے رکھنی ہے اور پائی کا جو پاپ اپ ہے وہ اور کس وجہ سے نہیں آتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا جو فائنل کوارٹر ون ہے اس میں انہوں نے کیا بتایا ہے جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ پا رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں دہ فائنل دو آزار تیس کوارٹر ون ہیک ہولتن کمپلیٹڈ پروڈجیکٹ سبمیشن یعنی کہ ہیک ہولتن کی جو میمبرز ہیں ان کے دوارہ جو پروڈجیکٹ بنائے گئے ہیں وہ سبمیٹ ہو چکے ہیں مطلب کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس میں سے جو تین سو ساٹھ پلس ٹوٹل جو پروڈجیکٹ کی جو سپلائی ہے وہ ہے تین سو ساٹھ سے زیادہ ڈیمونسٹرینڈنگ ڈا پائی ڈیولپر اور بیلڈر کمیونٹی انکریڈیبل ایفرٹس نو ایٹس ٹائم فور دی ریسٹ آف دی کمیونٹی تو پارٹیسپیٹ ان دیس ہیک ہیک ہون آل پینلس کین ریویو تو ان کی طرف سے جو ہیک ہیک ہون سمیٹ کیا گئے ہیں اپنے ہر میمبر نے اپنا اپنے ایک پروڈجیکٹ سمیٹ کیا ہے اب پائی کی جو کوڈ ٹیم ہے وہ ان میں سے ایک بیسٹ پروڈجیکٹ کو چھٹے گی جب بیسٹ پروڈجیکٹ کو چھٹے گی وہ یہ دیکھے گی کیا یہ پروڈجیکٹ آگے چل کے ہماری کوڈ ٹیم کو ہمارے جو پائی کا جو کوئن ہے اس کے پرائس کو انکریز کرے گی یا نہیں تو وہ ساری چیزیں کوڈ ٹیم کو پر ڈیپنڈ کرتی ہیں یعنی کون سا پروڈجیکٹ ہم لوگوں کے لیے اور اپنے لیے ہم سبھی کے بینیفٹ کے لیے لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہو گیا ان کا اب چلتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جو پاپ اپ ہے کیوائیسی کا وہ کس وجہ سے نہیں آتا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے دوستوں کرنا کیا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ آپ کو آپ کو ساری چیزیں کمپلیٹ کرنی ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ یہ چیز یہ آپ کو ساری ابھی کیوائیسی کا نہیں آئے گا جیسا کہ میں نے پہلی بھی اس کے بارے میں بتا دیا کہ آپ کو فون نمبر اپ ڈیٹ کرنا ہے فیس بک ویریفیکیشن ایمیل ایڈریس اور پاسفورڈ یہ ساری چیزیں بھی کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے پاپ اپ آنے میں ٹکت ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا کیوائیسی کا پاپ اپ نہ آنے کی وجہ اور اب آپ کو ایک چیز دور کمپلیٹ کر کے رکھنا ہے وہ ہے اس کی مینٹ چیکلسٹ جو کی بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو یہاں پہ جانا پڑے گا یہ جو تھری ڈوٹ ہے تھری لائن جو ہے یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو مینٹ لکھا ہوا ہے یہاں پہ کلک کر دینا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ مینٹ چیکلسٹ پہ آپ کو مینٹ چیکلسٹ پہ کلک کرنا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں ساری چیزیں جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کہ ساری چیزیں ہماری کمپلیٹ ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ کو بھی کمپلیٹ کر کے رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستوں یہاں پہ آپ کو جیسا کہ آپ کا پاس براوزر نہیں ہے تو براوزر آپ کو کمپلیٹ کر لینا ہے یہ براوزر پھر اس کے بعد wallet confirm your wallet address یہ ساری چیزیں آپ کو ready کر کے رکھنی ہے ٹھیک ہے دوستو اور ایک چیز اور بتانا چاہوں گا جب پائی کا جو one click solution آ جائے گا اس میں ہو سکتا ہو جب بہت بڑے پیمانے پر KYC کا پاپس سبھی کے پاس آنے لگے تو ہو سکتا ہو پائی کی جو ایپ ہے اس میں سے تھوڑی سی دکت کریٹ ہو تو آپ کو بلکل بھی panic ہونی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے دھیرے دھیرے سب کچھ صحیح ہو جائے گا اور لیکن آپ کو اپنا نام آدھار میں جو photo لگی وہ mobile کا camera یہ ساری چیزیں آپ کو update کر کے رکھنی ہے ٹھیک ہے دوستو اگر یہ ساری چیزیں آپ نے کر لیے تو آپ کی KYC successful hundred percent ہو جائے گی ٹھیک ہے topic کے لیے آپ ہم سے سوال کرنا چاہیں تو آپ ہم سوال کر سکتے ہیں آپ ہمارے telegram channel کو join کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہمیں comment بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر ویڈیو کی جو information ہے وہ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے ویڈیو کو like اور share ضرور کریں ٹھیک ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے project کے ساتھ تب تک کیلئے دھنیواد